آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کچھ اور طرح کی مشکلات ہوتی ہیں جس طرح ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور یہاں پر ہم روزہ جب رکھتے ہیں اور جب روزہ کھولتے ہیں تو یہاں پر تو ہمیں پانچ وقت کی آزان جب وہ سنائی دیتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بلاسنگ ہے بے کوئل عمران اور کچھ لوگ جو دیار غیر میں ہوتے ہیں اور حصول رزق کے لیے دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں بعض جگوں پر آزان کی آواز سنائی نہیں دیتی اور بعض جگوں پر تو دی ہی نہیں جاتی تو اسی طرح چائنہ بھی ہے جہاں پر آزان نہیں دی جاتی تو لوگ کس طرح سے اپنا روزہ رکھتے اور افتار کرتے ہیں اس حوال سے ایک چھوٹی سے ہم نے ریپورٹ تیار کی ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں صبح نور کی یہ ریپورٹ ہے وہ دیکھ لیتا ہے چین میں روزہ کی سہر و افتار کا وقت پاکستان کے وقت سے مختلف ہوتا ہے یہاں آزانیں نہیں ہوتی بلکہ فون پر ہی وقت دیکھ کر روزہ کھولنا پڑتا ہے یہاں حلال کھانا آسانی سے ملتا ہے لیکن رمضان میں جو حلال رسٹورانٹس ہیں وہ کوئی سپیشل ارینجمنٹس نہیں کرتے ان کے اوقاتکار بھی وہی رہتے ہیں جو کہ پورا سال ہوتے ہیں چین کے دارالحکومت بیجنگ کی یونیورسٹیز میں ویسے تو کچن سارے دس بجے کی بات بند کر دی جاتے ہیں لیکن رمضان میں مسلم طلبہ کیلئے سہری کے اوقات میں ایک گھنٹہ کھولا جاتا ہے اس سے پہلے طلبہ سے سائن کرائے جاتے ہیں کہ کچن میں شور نہیں کیا جائے گا کیونکہ دوسرے طلبہ سور رہے ہوتے ہیں جو لوگ کھانا پکانا جانتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کھانا پکا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی پاکستانی سٹوڈنٹ سوئییں بنانا چاہتا ہے تو وہ آن لائن بھی منگوا سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کا جو سفارت خانہ بیجنگ میں موجود ہے وہاں ساری چیزیں ملتی ہیں جو کہ ہم پاکستان میں استعمال کرتے ہیں اس لیے پاکستانی طلبہ کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد تمہیں یہ کہوں گا کہ شکر الحمدللہ کہ ہم پانچ وقت کی آزان تو کم از کم سن سکتے ہیں اور ہمیں اتنا فائدہ ہے کہ جب ہمیں گھڑیوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف ایک اللہ حکم کی صدا کی ضرورت ہے جب بھی کانوں میں پڑے اور روزہ رکھیں اور روزہ کھولیں بلکل جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے